ہیلو دوستوں ویلکم ٹو سفلتا منت آج میں ایک بار فیر سے آپ سب کے لئے نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ سب کے لئے ایک جیون کوسل کا نیا موڈل پیپر تیار کیا ہے جو کی سچک بھرتی پر اچھا کے لئے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگ اس موڈل پیپر کے سبھی کوششنز کو اچھے سے نوٹ کر لیجئے سبھی کوششنز کو یاد کر لیجئے کیونکہ سبھی کوششنز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور سچک بھرتی پر اچھا میں آنے کی پوری سمبابنہ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کوششنز سچن کوسل کے بال بکاس کے اس سے بھی ریلیٹر ہیں تو یعنی آپ لوگ کسی ان اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اس کے لئے بھی یہ کوششن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہاں چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس طرح کے بٹن کو پریس کر کے آپ ہاں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس میں لگے بھی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں دیکھتے ہیں پہلے کوششن سے پہلا کوششن ہے راشتی ادھیاپک سچھا پر صد میں کل کتنے صد سے ہوتے ہیں تو راشتی ادھیاپک سچھا پر صد میں کل تیتالی صد سے ہوتے ہیں 43 صد سے ہوتے ہیں اس کا دوسرا کوششن ہے انگریجی بھاسا ڈپلوما کورس کی پرسچن عوض ہی کتنی ہوتی تو اس کی پرسچن عوض جوتی وہ چار ماہ کی ہوتی ہے چار ماہ کی ہوتی اس کا تیسرا نمبر کوششن ہے کس کے سہیوگواپ پہل سے جنپدوں میں ڈائیٹ کی ستھاپنا ہوئی تو بھارت سرکار کے پہل بھائیوگدان سے جنپدوں میں ڈائیٹ کی ستھاپنا کی گئی ڈائیٹ کیا ہوتا ہے تو ڈائیٹ ہوتا ہے جلہ سچھا ایوم پرسچن سنسطھان اسے انگریج میں ڈائیٹ کی تینٹریشٹک انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ یہ بھارت سرکار کے سہیوگ سے پرارم گوا تھا اس کے بعد فورت نمبر کوششن ہے بیسک ویڈیالیو میں چھاتروں کے تین سنرچھک کس کے دورہ نامیت کیے جاتے ہیں تو یہ سہیگ بیسک سچھا آدھکاری کے دورہ نیوکت کیے جاتے ہیں یہ تین سنرچھک ہوتے ہیں چھاتروں کے جنہیں سہیگ بیسک سچھا آدھکاری کے دورہ نیوکت کیا جاتا ہے اس کے بعد فیفت نمبر کوششن ہے مانب کے دورہ اتپن کی گئی آفداؤں کو کیا کہتے ہیں تو انہیں مانب نرمیت آفدائیں کہتے ہیں یہ مانب نرمیت آفدائیں ہوتی ہیں جو کی مانب کے دورہ اتپن کی گئیتے ہیں جنہیں مانب سوئیم مانب کے لیے ہانکارک بناتا ہے ہیں یہ سب ہی معن�با نرمی آفدائیں ہوتی ہیں اب کنھی دو معن فندر آفدائیں کے نام لکھئے تو پہلا ہوگئے اس میں پرمار ہوگئے ہیڈروجن بسپوٹ سم آپ لکھ سکتے ہیں نگبکی باہم پرمار باہم ہیڈروجن باہم یہ سب چیزیں جو آتی ہیں مام نرمی آفدائیں کے انترکت آتیا اللہ ہے ہیڈروجن بسپوٹ سب ہی انہیں است очень بذہر بناتا ہے اور انہی سے بسپورٹ ہوتے ہیں جو کی مانب جات کے لئے بہت زیادہ ہانی کارک ہوتے ہیں اسی لئے انہیں مانب نرمیت آفدائیں کہتے ہیں اس کا سیون نمبر کوششن ہے سچھن ادھگم سامگری کا کیا کار ہے تو سچھن ادھگم سامگری کا کار ہے ہوتا ہے سچھن ادھگم کو گتی دینا کیا ہوتا سچھن ادھگم کو گتی دینا سچھن سامگری کے مادے ہم سے سچھکوں کو جھاتروں کو آسانی سے پڑھایا جا سکتا ہے جس سے کی ان کے سیکھنے میں گتی آتی ہے اس کا ادھگم نمبر کوششن ہے پرانہ ایم سے کیا لاب ہوتے ہیں تو اس سے من سانت رہتا ہے وہ ایک آگ رہتا ہے جب لوگ پرانہ ایم کرتے ہیں تو اس سے ہم لوگوں کا من سانت رہتا ہے ایک ہی جگہ پر دماغ استھر ہوتا ہے اور اس سے ایک آگ رہتا ہوتا ہے من اس سے ایک آگ رہتا ہے اس کا دماغ ادھگر نہیں بھاگتا ہے اس کا نائن نمبر کوششن ہے منو پگیا انسالہ کی استحافنہ کی سمیت کی سنسٹیوں کے آدھار پر ہوئی تھی تو اس کی استحفنہ جو ہوئی تھی وہ آچار نرین دیو سمیت کے مادہم سے ہوئی تھی اور اسی کے دورہ ہوئی تھی آچار نرین دیو سمیت کے مادہم سے اس کے آدھ اگلا کوششن ہے ٹین نمبر کوششن ایم ڈی ایم کا پورا نام بتائیے اس کا آنسر آپ لوگوں کو کمیٹ باکس میں دینا آپ لوگ ادھیک سے دیکھ سن کے ہمیں اپنے آنسر دیتے رہے سبی کوششن کو نوٹ کر لیں اور ان کے آنسر نوٹ کرتے رہے ہیں بیڈیو کے انت میں آپ لوگ کمیٹ باکس میں اپنے آنسر جرور دے دیں ادھیک سے دیکھ سن کے ہمیں ایم ڈی ایم کا پونڈ روک کیا ہے اس کا ایلیون نمبر کوششن ہے بھارتی ریڈ کراس سوسائیٹی کی استحفنہ کب ہوئی تھی تو ریڈ کراس سوسائیٹی کی استحفنہ سن انیس سو بیس میں ہوئی تھی اس کا ٹویل نمبر کوششن ہے بچوں کو ایتیاسک ساماجی گوہ دھارمک اسطلوں کا درسن کس کے انترگت ہوتا ہے تو یہ سہچک بھرمان کے انترگت آتا ہے جو بھی بچوں کو درسن کرائی جاتا ہے یا ٹور پر لے جائے جاتا ہے کسی بھی طرح کی وہ اسطحانوں ایتیاسک ہو ایتیاسی کو ساماجی کو دھارمک ہو کسی بھی طرح کا تو جب چھاتروں کو سچکوں کی دورہ ان اسطحانوں پر لے جائے جاتا ہے تو یہ سہچیک بھرمان کے انترکت آتا ہے اس کا تھرٹین نمبر کوششن ہے سمیں سارنی بیدیالے بیوستہ میں کس کا عبیننگ ہے تو یہ پروندکی بیوستہ کا عبیننگ ہے یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹن کوششن ہے اسے جرور آپ لوگ نوٹ کر لیجے اچھے سے یاد کر لیجے کیونکہ کافی بار سیٹ ایٹ میں یہ ایکزام پوچھا گیا ہے سمیں سارنی بیدیالے بیوستہ میں کس کا انگ ہے تو سمیں سارنی جو ہے یہ پروندکی بیوستہ کے انترکت آتی ہے اس کا تھرٹین نمبر کوششن ہے سمیں سمیں پر جلے میں کے بیدیالےوں کا نریچھن کرنا ان سے بیقاس ہے تو سجھاؤ پردان کرنا کس کا کارے ہوتا ہے تو جلہ بیسک سچا عدکاری کا کارے ہوتا ہے ایمپورٹن کوششن ہے یاد کر لیجے آپ لوگ جرور کہ یہ بیدیالےوں کا نریچھن کرنا ان کے بیقاس ہے تو سجھاؤ دینا اور ان سجھاؤں کو جلد سے جلد اسٹارٹ کر دینا یہ سب بیسک سچا عدکاری کا کارے ہوتا ہے اس کا تھرٹین نمبر کوششن ہے آتما کو پرماتما سے جڑنے کی قریہ کو کیا کہتے ہیں تو اسے یوگ کہتے ہیں یوگ کا مکہ کار کیا ہوتا ہے آتما کو پرماتما سے جڑنا سکرٹین نمبر کوششن ہے جلے میں نبین بیدیالوں کی استحابنہ کا پرستاب سرکار کو کون بھیجتا ہے تو جلہ بیسک سچا عدکاری کے دورہ ہی جلہ بیسک سچا عدکاری بیسک سچا کا جلے میں سب سے بڑا عدکاری ہوتا ہے یہی اس طرح کے سبی کارے کرتا ہے انڈرچھن کرنا اور جو نیم میں بدلاؤ کرنے اس کا سیونٹین نمبر کوششن ہے بیاخیان کا اوصل کیا ہے تو اس سچک دورہ پورے پارٹ کا گیان بیاخیان کا اوصل کے انترگت آتا ہے کیا ہوتا ہے سچک کو جو پارٹ وہ پڑھا رہا ہے اس کا پورا گیان ہو چھاتر یدی اس سے سماندیت کرتا ہے اس کے آج آگے بڑھتے ہیں نائنٹین نمبر کوششن پر خیل کے دوارہ ہی بالک سر پرثم سمسار میں اپنے مولک روپ کو پرستいた کرتا ہے کس کا ک overarching تو فرویل کا کلسان ہے فرویل نے کیا کہا تھا کی خیل کے دوارہ ہی بالک سر پرثم سنسار میں اپنے مولک روپ کو پرستت کرتا ہے یہ فرویل کا کلسان است اگلا کشن ہے ٹونٹی نمبر کشن بھارتی ریڈ کراس سوسائیٹی کا چیئرمین کون ہوتا ہے تو یہ سواستہ منتری جو ہوتا ہے وہ بھارتی ریڈ کراس سوسائیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے اسی کے انترکت آتا ہے امپورٹنٹ کسٹن ہے کی ریڈ کراس سوسائیٹی کا چیئرمین کون ہوتا ہے سواستہ منتری ہوتا ہے اس کے حد آگے بڑھتے ہیں 21 نمبر کسٹن پر کیا ہے بالک کی پراتمی کار سالہ کسے کہا جاتا ہے امپورٹنٹ کوششن ہے اس کا انصر آپ لوگ نوٹ کر لیجئے اور ویڈیو کے انت میں کمنٹ باکس میں اس کا انصر جرور دے دیں اس کا انصر کیا ہے مبالک کی پراتمی پارسلہ کیا ہوتی اس طرح کے کوششن کا انصر جرور دے دیا گئے اس کے آگے ٹونٹی ٹو نمبر کوششن پر وڑھتے ہیں ایم ایل ایل ایم ایل ایل کا پونڈ روپ بتائیے کس کا ایم ایل ایل کا پوچھا کیا ایم ایل ایل کا مطلب ہوتا ہے مینمم لیول آف لرننگ ایم پورٹنٹ کوششن ہے مینمم لیول آف لرننگ ایم ایل ایل کہتے ہیں اسے ایم پورٹنٹ کوششن ہے یاد کر لیجئے آپ لوگ اس کے آگے بڑھتے ہیں ٹونٹی ٹھرڈ نمبر کوششن پر بیدیالے کی دوسری گھڑی کے روپ میں کس کو مانا جاتا ہے تو سمجھ سارے نگی کو بیدیالے کی دوسری گھڑی کے روپ میں مانا جاتا ہے یہی سچھاتروں اس کو پڑھائی سے سمجھ سمجھ میں بھی بھیجت کیا جاتا ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ٹونٹی ٹھرڈ نمبر کوششن پر درشتانت کوششل کے کتنے پرکار ہیں تو اس کے کل دو پرکار ہوتے ہیں کیا درشتانت کوششل کے کتنے پرکار ہیں دو پرکار ہوتے ہیں کل اس کے ٹونٹی ٹھرڈ نمبر کوششن ہے پرسن سچھن کوششل میں کوئی دو پرکار لکھو تو پرسن سچھنڈ کا اصل کیا ہوتا ہے اس کے انترکت آتا ہے پرستابنہ پرسن آتے ہیں وکاس آتمک پرسن سمسی آتمک پرسن بودھ پرسن یہ سبھی چیزیں ہوتے ہیں جو پرسن پوچھے جاتے ہیں جسی پرکار کیوں وہ سب پرسن سچھنڈ کا اصل کے انترکت آتے ہیں اسے بھی نوٹ کر لیچے جرور آپ لوگ اس طرح کے کوششن آپ لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں اور جو میں نے آپ سے کوششن پوچھیں ان کا انسر بھی آپ لوگ کمنٹ باکس میں جرور دے دیں جس سے کہ مجھے پتا چلتا رہے آپ لوگ کی کیسی تیاری چل لیں یادی آپ کو کوئی بھی پرکار کا کوئی ڈاؤٹ ہے یا کچھ سبسیہ ہے تو آپ میرے واتس اپ پر مجھے میسیج کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گا وہاں سے آپ میرے واتس اپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں یا مجھے میسیج کر سکتے ہیں اور دوستوں اگر آپ کو پی ڈی اے فائل چاہیے ہو تو آپ میرے گوگل ڈرائب کے لنک سے سبھی پی ڈی اے فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو پی ڈی اے فائل کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گا وہاں سے آپ لوگ سبھی پی ڈی اے فائل جرور ڈاؤنلوڈ کر لیں سبھی اگزام سکتے لیٹر پی ڈی اے فائل میں آپ کو پروائیڈ کر آ رہا ہوں جس میں سچک بھرتی پر اچھا ہوگی لٹی گریٹ کا اگزام آنے والا اس کے لیے بھی یہ کوششن بہت ہی جیزاں ایمپورٹنٹ ہوں گے تو آپ لوگ ان کوششن کو ایک ایک کر کے نوٹ کرتے رہیے جس سے کہ آپ کو دوبارہ یاد کرنے میں آسانی ہو اور سبھی کوششن بلکل آسانی سے یاد ہو جائیں اور دوستوں آپ نے ابھی تک میرے فیس بوک گروپ کو نہ جوائن کیا ہو تو اسے آپ لوگ فیس بوک گروپ کو جرور جوائن کر لیں میں وہاں آپ کے لئے ڈیلی انفارمیشن پروائیڈ کراتا رہتا ہوں کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے اسے دیتا رہتا ہوں اور ساتھ میں کوئیز کنڈیکٹ کرائی جاتی ہے جو کی ایمپورٹنٹ کوششن ہے تو آپ لوگ اس کے انسر جرور دے دیں اور دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں ادھک سے ادھک سنکھہ میں اس ویڈیو کو جرور لائک کر دیں جس سے کہ مجھے پتا چلتا رہے میرا پڑھایا ہوگا آپ کو سمجھ میں آرہا ہے یا نہیں اور تو دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہے ہم آئے چنل سفلتا منتر کو تھنکی دوستوں